السلام علیکم ایڈوکیٹ محسن رضا آپ سے مخاطب ہوں اور جیسے کہ ہمارے جو نوجوان وکلا اور ہماری بہنیں ہیں بھائی ہیں جو ایل ایل بی کرنے کے بعد پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے انٹیمیشن کیسے سبمٹ کرنی ہے یا کیا کرنا ہے تو جو ہمارے سن کے وکلا ہیں جو سن بار کانسل میں ریجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا ہے کہ جب آپ ایل ایل بی کمپلیٹ کریں یعنی ایگزیمز اس کے آپ دے چکے ہوں ایل ایل بی پار تھری کے فائنل ایئرز کے تو اس کے بعد آپ نے فسٹ انٹیمیشن بھیجنی ہوتی ہے سن بار کانسل کو کہ میں انجان دے چکا ہوں اور اب میں پلان سینئر کے ساتھ پریکٹس شروع کر رہا ہوں کیونکہ وہ چھے مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد پھر سیکنڈ انٹیمیشن جاتی ہے اور تب آپ کو انرولڈ کیا جاتا ہے سن بار کانسل میں تو اس کے لیے کہ دو طریقے کار ہے ایک تو یا جب آپ امتیان دے چکے ہوں فائنل ایئر کے تب انٹیمیشن بھیجیں یا جب ریزلٹ ہے اور آپ پاس ہو جائے تو تب انٹیمیشن بھیجیں لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ امتیان دے کر فارغ ہو جائیں تو کسی سینئر وکیل کو جائن کریں اور پہلی انٹیمیشن تب ہی بھیج دیں تاکہ اس کے بعد آپ کا جو چھے مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ریزلٹ کے آتے تک کمپلیٹ ہو جائے اور آپ جلدی انرولڈ ہو جائیں سن بار کانسل میں تو یہ فارم پی ہے فرسٹ انٹیمیشن فارم اس میں آپ نے ڈیٹیلز صرف ڈالنی ہوتی ہے کہ میں سن آف یا ڈاٹر آف ایکس وائی زی اور جائنڈ مسٹر ایکس وائی زی جو آپ کے سینئر ہیں اور اس کے بعد آپ نے فیس جمع کروانی ہے جو تیرہ ہزار پانچ سو تقریباً بنتی ہے آپ کی فرسٹ انٹیمیشن کی اور آپ نے اس کے بعد اپنے سینئر سے اس پر سائن کروانے ان کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے لیکن جو آپ کے ساتھ ڈاکومنٹس لگنے ہیں وہ ٹو سیٹس لگنے ہیں اٹیسٹڈ کوپیز کے جن میں آپ کی میٹرک کی انٹر کی گریجویشن کی اور ایل ایل بی کی مارک شیٹ اگر آپ کی تھرڈ ایئر یعنی جو فائنل ایئر ہوتا ہے یا بی ایل ایل بی والوں کا فپ تیار ہوتا ہے اگر اس کی مارک شیٹ آپ کی نہیں آئی تو آپ ایڈمیٹ کارڈ کی کوپی اٹیسٹ کروا کے ساتھ لگا کے اسے سبمیٹ کر سکتے ہیں جب آپ ایگزیم دینے کے بعد اسے سبمیٹ کر دیں گے تو آپ کا انٹیمیشن پیریٹ جو چھ ماہ کا ہے وہ شروع ہو جائے گا سنبار کانسل کے اپنے اس میں اکاؤنٹ میں یا جو ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ جو لاغ ایڈ کا پیپر ہے وہ تو اگر ہو سکے تو آپ اپنے ایگزیم سے پہلے دے دیا کریں فائنل ایل کی ایگزیم دینے سے یا اس کے فوراں بعد جو لاغ ایڈ کا امتیان ہوتے ہیں آپ ان میں شامل ہو تاکہ آپ کا وقت قیمتی جو ہے وہ ضائع نہ ہو ابھی تو شاید محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ وقت کتنا قیمتی ہے لیکن جب آپ کل کو جوڈیشل ایگزیم کے لئے جاتے ہیں تو ایک ایک دن آپ کو تب ہوتا ہے کہ کاش میں پہلے انرولڈ ہو جاتا یا شاید ایک دو دن اور بچ جاتے یا مہینہ بچ جاتا تو انشاءاللہ آپ اس طریقے سے اگر جائیں گے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ اس کو سبمیٹ کروائیں اور اپنا پروسیجر جو اسے سٹارٹ کرے تاکہ جب آپ کا ریزلٹ آئے تو اس کے ایک یا ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ انشاءاللہ ایزال فریش اور ینگ لائر آپے انرولڈ ہو جائیں سندھ بار کانسل میں شکریہ